اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو مسجد میں چلے جاؤ خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے شکر کرو اس گم کا جس نے تمہیں اللہ وعلہ بنا دیا خوف خدا سے رونے والے کا ایک آنسو سمندروں جیسی طویل اور ریز آگ کو بھی بجھا دیتا ہے خود سے پیار کرو کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے مومن اپنے اہل و آیال کو اللہ رب العزت پر چھوڑتا ہے اور منافق درہم اور دنار پر وہ گم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اپنے خالق کو بھول جاؤ محض لباس کی امدگی یا کم تری سے انسان کی شناکت نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کو اللہ بناتا ہے اور لباس کو انسان انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے تحجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو اللہ سے مانگو بے حساب مانگو اور بلا ججک مانگو کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضی نہیں کرتی موسیقی